اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز نمبر 1.3 کا کوششن نمبر 1 سالف کیا تھا تو اب بھی ہم چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک تھیورم کروایا تھا ایک پروف تھا جو میں نے یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ ہم نے پروف ڈرائیو کیا تھا تو اب ہم چلتے ہیں اسی کے کوششن نمبر 2 کی طرف ایکسرسائز نمبر 1.3 کوششن نمبر 2 تو کوششن نمبر 2 کی جو کچھ کوششن ہیں وہ جو پہلے ہم نے ٹیکنیک استعمال کیا سمپل ویلیو پڑ کرنے والی اسے سالف ہوں گے اور جو کچھ کوششن ہیں وہ یہ جو ہم نے پروف کیا تھا پچھلی ایکسرسائز میں پچھلی لیکچر میں اس کے ریلیٹڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم ابھی کریں گے ایکسرسائز نمبر 1.3 اور کوششن نمبر 2 ٹھیک یہ اس کو بول ایک اور نام بکس والوں نے دیا ہوا ہے الڈجبریک ٹیکنیک ہے تو اب ہم اس کا دیکھتے ہیں جی ایکسرس نمبر اس کا پارڈ نمبر 1 پارڈ نمبر 1 کیس طرح اسواب کرنا ہے تو پارڈ 1 میں ہماری جو لیمٹ ہے وہ اپروچ کر رہی ہے ایکس اپروچس ٹو مائنس 1 ٹھیک ہے ایکس کیوگ مائنس ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ایکس پلاس 1 اب ہم نے پچھلے جو لیکچر ہے اس میں ہم نے کیا دیکھ رہی ہے جو پچھلے کوشن نمبر اس میں ہم نے کیا کیا تھا یہ جو سمپل ہمارے پاس ویلیو تھی ایکس اپروچس ٹو مائنس 1 وہ ہم نے اس میں پٹ کر دی تھی لیکن یہاں ہم یہ چیز نہیں کر سکتے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پہ اس کی ویلیو لکھیں ایکس کیوگ کی جگہ مائنس 1 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس 1 آ جائے گا یہ مائنس 1 بن جائے گا یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ جو 0 و 0 فارم یہ انڈیفائنڈ ہے یہ انفینٹی ہے تو یہ ہمارا کوئی سلویشن نہ ہوا تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے ویسے ہی اپنے مائنس 2 کے اندر یہ چیز کر لیں گے اگر 0 و 0 فارم بن رہی ہے 0 و انفینٹی بن رہی ہے یا کچھ نمبر divided by 0 تو وہ فارم ہم لوگ یہاں لیکھ لیں گے یہاں پہ کیا ہمارے پاس بانے 0 و 0 تو جب یہ فارم آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو قوشن ہیں پہلے اس میں سمپلیفیکیشن کرنی ہے سمپلیفیکیشن کر کے پھر ہم اپنے لیمٹ لگائیں گے تو چلیں ہم اپنے لیمٹ کی یہ جو ہمارے پاس قوشن ہے اس کی سمپلیفیکیشن کرتے ہیں تو نارمل جس طرح ہم الڈجبرہ کی سمپلیفیکیشن کرتے ہیں اسی طرح έλجبرہ میں جس طرح سمپلیفیکیشن کرتا ہم قوشن کی وہاں پہ یہاں پہ ہم یہاں 쓰�یکن کی سمپلیفیکیشن کریں گے اسی لئے اس کو الڈجبریک ٹیکنیکس کہا گیا اس کوشن پہ شروع پہ تو یہاں سے ہمارا کیا کامل آئے گا یہاں سے اگر ہم کامل لیں تو ہمارا ایکس کامل آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں آ جائے گا ایکس کیئر مائنس ون نیچے کیا آ جائے گا ایکس پلس ٹھیک ہے اس کو ہم آگے چلتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچس ٹو مائنس اچھا ہم نے یہاں پہ کوشش کیا کر دیا ہے کہ نومینیٹر اور دی نومینیٹر میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ قوانٹی آپس میں کٹ جائے تب ہمارا یہ جو زیرو اور زیرو فارم ہے یہ انڈیفائنڈ فارم ہے یہ نہیں بنیں اب ہمارا ایکس پلس ون ایکس پلس ون سے کٹ گیا تو ہمارے پاس اب کوششن کیا بن جائے گا یہ اب اگر اس کے اندر ہم لوگ اپنی لیمٹ پوٹ کریں تو وہ ہمارے پاس انفینیٹی یا ڈیوائیڈڈ بائی زیرو یا انفینیٹ فارم انڈیفائنڈ فارم نہیں بنیں تو اب ہم اپنی سیمبل جس طرح پہلے ہم لیمٹ پوٹ کریں لیمٹ پوٹ کریں گے مائنس ون ان ٹو مائنس ون ٹھیک ہو گیا یہ آ جائے گا مائنس ون یہ مائنس ٹو آ جائے گا یہ آ جائے گا جی ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارا ریکوارڈ سلوشن ہو گیا تو اب ہم نے اس میں کوششن میں کیا کیا ہے الڈجبرہ کی مدد سے ہم نے سیمبلیفکیشن کی ہے اس لئے یہ کوششن ہم کیا کر رہے ہیں الڈجبرک ٹیکنیکس سکھا رہے ہیں تو نیکس چلیں گے جی مارا اگلا جو کوششن ہے وہ ہے کوششن نمبر اس کو ہم پارٹ کریں گے جو پارٹ نمبر ہے تھری کہ پارٹ نمبر تھری میں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اور 3 کی اڈنگ دیتے ہیں جی یہ بہن ہے limit x approaches to 2 اور x cube minus 8 divided by x square plus x minus 6 x یہ ہے ہمارے پاس question اس میں بھی سیم وہی مسئل ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈرم بنتی ہے وہ 0 over 0 فارم بان رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں 0 over 0 فارم اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا یہ جو ہے جس کو پہلے simplification کریں گے simplification کس طرح کریں گے ہمارے پاس یہ cube کا فارمولہ بان رہا ہے x cube minus 2 کو q وہ ہمارے پاس کیا بنے گا x minus 2 x square plus 2 x x plus 2 کا سکیئر 4 ٹھیک ہو گیا نیچے ہمارے پاس جو چیز ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کے پیئر ٹھیک پیئرز ہم یہاں پہ کس طرح نکالیں گے minus 6 x square تو 2 اور 3 کے پیئر بنے گا 3 2 minus اور یہاں پہ کیا جائے گا جی plus 1 1 جائے گا minus x x ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس پیئر کیا بنے جی minus 3 x plus 2 x minus 6 تو نیکس ٹھیک ہم چلتے ہیں limit x approaches to 2 x minus 2 into x square plus 2 x plus 4 divided by یہاں سے ہمارے پاس کیا کامل آ رہا ہے x تو یہ بن جائے گا x minus 3 یہاں سے 2 کامل آ رہا ہے x minus 3 آگے چلیں گے limit x approaches to 2 اوپر والا nominator as it is آ جائے گا اور d nominator میں ہم آگے next simplification کریں گے جیسے ہم algebra میں کرتے ہیں x plus x plus 2 اور 7 ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے وہ بنے گی into x ask minus 3 تو اب ہم نے اس question کے اندر کیا کیا ہے کہ جو یہ question ہے اس میں ہمارے پاس وہی سیم جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ہمارے پاس جہاں پہ zero over zero فارم بن رہی ہے تو جہاں پہ بھی zero over zero فارم بنے گی وہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارا question ہے اس میں ہم لوگ کہ میں نے آپ کو پہلے کوسن میں بتایا کہ ہم نے کیا کرنا نامینیٹر اور ڈی نامینیٹر میں کوئی کوئی چیز کاٹ نہیں ہے تو جب ہم کاٹیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا جو cost چینہ ہے اس کے اندر zero over zero فارم ختم ہو جائے گی یا وہ zero over infinity بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ نمبر ڈیوائیڈر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آنسر نکالے گا اب ہم نے value put کرتے ہیں تو limit ہم put کرتے ہیں جی 2 کا سکیر plus 2 into 2 plus 4 divided by 2 plus 3 ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس 4 بن جائے گا plus 4 plus 4 divided by 5 equals to 12 divided by 5 یہ آیا جی ہمارا آنسر تو اب ہم نے اس میں کیا 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 کہ یہ algebra کی simplification کی function کی with the alpha of algebra اور next ہم نے denominator نامینیٹر میں کوئی چیز کاپس میں کینسل کی ہے کاٹی ہے اور پھر ہم نے اپنی limit put کر دی ہے zero over zero فارم ختم ہونے کے بعد تو اب ہم چلتے ہیں جی اس کے next question کی طرف اس میں دیکھو question میں آپ کو خود کروانگا اور کچھ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں تو اگلا جو ہم question کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کا part number seven part seven میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے پاس ہے limit x approaches to two under root x minus under root two divided by x minus ھیک ہے یہاں پہ same وہی چیز ہے کہ ہم x کی جگہ two put کریں گے تو یہ ہمارے پاس کون سی فارم بن جائے گی zero over zero form zero over zero form تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کی ہم پہلے simplification کریں گے تو یہاں جب بھی under root ہمارے پاس question میں آئے گا اس کا ہم ریسی procker لے کے multiply اور divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا یہ limit x approaches to two under root x minus under root two divided by x minus two multiply by under root x plus under root two divided by under root x plus under root two اور ہم نے کیا کیا ہے اس نمبر پہ ریسی procker لیئے اس نمبر کا سائن چینج کیا ہے اور ساتھ ہم نے کیا کیا ہے اس کو divide کرتے ہیں اس کو ریسی procker رول رول کہتے ہیں انجبرہ کی فارم میں آگے ہم چلیں گے جی یہ کیا بن جائے گا a minus b a plus b a square mean x under root کا square یہ اس طرح کٹ جائے گا اور minus اس کا square under root two کا یوں ٹھیک ہے اور یہ دونوں چیزیں ہم نیچے combine form میں لے اب کیا آئی جی ہمارا پاس اوپر کیا بن گے x minus two نیچے کیا بن گے x minus two یہ x minus two is x minus two سے کٹ جائے گا under root پہلے ہی ہم cancel کر چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو limit ہے وہ اب کٹ گئے اوپر نیچے میں لگ ہوتا ہے کوئی term کٹ جائے ہم کیا کریں گے ہماری جو limit ہوگی وہ ہم اپنی question کے اندر put کر دیں گے under root two یہ ہمار پاس کیا بن جائے گا اب ہم اپنی limit put کر رہے ہیں one divided by under root two plus under root two equals to one over two times under root two یہ ہے جی ہمارا answer ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا جی اس کا part number seven اب ہم جلتے ہیں اسی کے میں آپ کو ایک part اور کروں گا باقی جو parts ہیں وہ آپ لوگ نے خود سال کر لیں اس کے بعد ہم کچھ important formulas ہیں important وہ کیا ہیں ان کو نام دیں گے algebraic forms ہیں terms ہیں جن کا ہم proof دیکھیں گے جن کی limit آپ کو direct ایک مال میں آپ کو proof کرا دوں گا اس کے بعد جاؤں گا وہ form بنے گی جس طرح یہ چیز ہے تو ہم جلتے ہیں جی اسی کے last part کی طرف اور last part ہمارا پس کیا ہے limit x approaches to a x raise to the power n minus a raise to the power n divided by x raise to the power m minus a raise to the power m تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے limit ویسی put کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اگر وہ solve ہوتا ہے تو question کرنا ہے solve اگر وہ question solve نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی simplification کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اگر اپنا جو question ہے اس کے اندر ہم a put کریں اوپر اور نیچے x کی جگہ تو یہ ہمارے پاس جو term ہے کیا ہو جائے گی zero over zero form تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیئے کہ zero over zero form جو ہے اس کو ہم یہاں پہ deal نہیں کریں گے تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے کہ next جو ہم algebraic form ہے یہ جو ایک ہمارے پاس function ہے اس کا ہم کیا کریں گے کہ اس کی ہم مزید آگے simplification کریں گے اور وہ simplification کس طرح ہوگی جیسے ہم نے palette proof کیا تھا اور اس proof میں ہم نے ایک formula استعمال کیا تھا اور وہی formula ہم یہاں پہ دوبارہ use کرنے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس formula میں ہم نے کیا چیز دیکھی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ limit ہے یہ x کی باور n minus a کی باور n اور x کی باور m minus a کی باور n ان کا ہم نے formula دیکھا تھا وہ اس question میں آپ اگر کسی کو وہ formula نہیں ہے ابھی تک یاد تو پیچھے جو ہماری اس سے پہلی ویڈیو ہے اس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ x کی باور n اور minus a کی باور n کس طرح نکلتی ہے یہاں پہ ہم اس کا formula میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گا بھی صحیح تو آپ کو یہ چیز اسام ہے تو ہم اپنا solution سٹارٹ کرتے ہیں x approaches to a یہ بن جائے گا x minus a اور یہاں پہ آئے گا x کی باور n minus 1 a کی باور یہاں 0 ہوگی پلس a x کی باور n minus 2 پلس یہ کہاں تک جائے گا a کی باور n n minus 1 ٹھیک ہوگا اور یہ جو مرپس نیچے ایک چیز ہے یہ کیا بن جائے گی x minus a سیم اسی طرح یہ اندر یہ اس طرح لکھ لیں گے اور یہ جو اگلی چیز ہے اس کو ہم لکھ لیں گے x raise to power n minus 1 پلس a x کی باور m minus 2 یہ جو x ہے اس کی باور کم ہوتی جائے گی m سے اور یہ اس کی باور 0 سے ادھر a کی باور 0 سے اس کی طرف m کی طرف increase ہوتی جائے گی وہاں اوپر n تھا m کی طرف increase ہوگی ہے یہاں 0 ہے تو یہاں پہ m کی طرف increase ہوگی x minus a x minus a سے کٹ گیا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ہماری term کٹ جائے گی آپس میں تو کیا کریں گے ہم کہ جو limit ہے وہ ہم limit پٹ کر دیں تو یہاں پہ ہم اپنی limit پٹ کریں گے یہ a کی باور n minus 1 بن جائے گا پلس a a کی باور n minus 2 پلس ایک میں آپ کو اور term لکھا دیتم تا کہ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی confusion نہ دیں پلس یہ کہاں تک جائے گی جی a کی باور r minus 1 ٹھیک ہے تو نیچے ہمار پس کیا چیز آ جائے گی ادھر بھی سیم x کی جگہ ہم a پٹ کر دیں گے a کی باور m m minus 1 plus a dot a کی باور m minus 2 plus a square dot a کی power m minus 3 plus a raised to the power m minus 1 جائے گا جائے گا تو a کی power m minus 1 یہ ہمار پس کیا بن گئی ہے n terms یہ ساری a کی power n minus term को sum कहاں تک ہے n terms up to up to up to up to n terms n جو کہ یہ ساری تو solution start کرتے ہیں n اس کی simplification کیا کریں گے 1 plus یہ ہمارے پاس فرمولا ہے اگر فرمولا کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آتا تو فرمولا میں آپ کو سالسال بتاتا جاؤں گا اس کو بولتے ہیں n اس کو n بولتے ہیں اس کو x بولتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر 1 کا نام دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یا اس کو اے کبھی نام لگا میں یہاں پر 1 کا نام دے رہا تو 1 n n n ہمارے پاس کیا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے n یہ چیز ہے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے لکھیں گے x x ہمارے پاس کیا ہے 1 number ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کیا ہے n یہ x ٹھیک ہے یہ لکھ رہا ہوں صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ یہ اس کو میں فرمولی میں n بولوں گا اور اس کو میں x بولوں گا پوری ٹرن کو ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو 1 ساتھ ہمارے پاس آجائے گا 1 ڈیوائڈڈ بائی n کی پاور کیوب تو یہ ہمارے پاس جو آگے چیز ہے یہ انفینٹی تک جا رہی ہے کیونکہ n جو ہمارے پاس وہ کوئی بھی ڈیفائن ٹرم نہیں ہے انڈیفائنڈ انفینٹی تک تو نیکسٹ ہم کیا کریں گے کیس کی آگی سی سمیلکیشن کریں گے یہ n n سی کٹ جائے گا یہ 1 پلاس 1 بن جائے گا اور ساتھ ہمارے پاس یہ 1 over 2 کا فکٹوریل ہوں کامل لیں گے یہ n اس n سی کٹ جائے گا ایک n n کا سکیر ہے تو n اس سے نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو which is n over n minus 1 over n ٹھیک ہو گیا یہ n n سی کٹ گیا ادھر 1 بات جائے گا پلاس سیم وہ n جو ایک کٹ جائے گا n کا نیچے سکیر ہے ان کے نیچے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے وہ ہمارے پاس بن جائے گا جی 1 minus 1 over n اور ساتھ 1 minus 2 over یہ اسی طرح ہم آکے اس کی سمیلکیشن کرتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ہر فرمولے میں 1 over n 2 over n 1 over n 1 over n 2 over n اگلے میں کیا ہوگی 1 over n 2 over n 3 over n آگے کیا ہوگی 1 over n 2 over n 3 over n 4 over n یہ ساری چیز اس طرح آگے up to infinity تک چل رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ x approaches to infinity ٹھیک ہے میں ہمارا جو x وہ کیا کر رہا ہے approach کر رہا ہے infinity تو اور جو n ہے اگر x approaches to infinity ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی بھی ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے undefائنڈ undefائنڈ کو ہم اسام ورڈز میں کیا لیں گے کہ اس کی ویلیو infinity تک ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو n ہے وہ بھی کیا ہے پرچسٹو infinity اگر n approaches to infinity ہوگا تو 1 over n کیا ہوگا equals to 2 over n 1 over n 2 over n 3 over n یہ کس کی equal ہوں گے 0 کی کیونکہ جو بھی چیز infinity سے n کی ہمارے پاس جو بھی چیز infinity is divided ہوگی وہ کیا ہو جائے گی 0 یہ جو اگلی ساری یہ ساری کیا ہو جائیں گی یہ 0 بات جائیں گے لیکن ہمارے پاس ایک چیز بات جائے گی جو کہ یہاں پر بھی ممینہ نے لکھنی ہے 3 کا فکٹوریل اس طرح 3 کا فکٹوریل اگر میں 1 over 4 کا فکٹوریل یہاں کی ساری چیز چلتی جائیں گی تو ہمارے پاس یہاں پر کیا بان جائے گا 1 plus 1 plus 1 plus 1 over 2 کا فکٹوریل plus 1 over 3 کا فکٹوریل plus 1 over 4 کا فکٹوریل plus up to infinity and terms infinity ہوگا اس کی آپ نے simple value نکال لینی ہے اور ان کی values آئیں گی بکی اوپر لکھی نہیں ہے میں بھی یہاں سے دے کے لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے exams میں اگر یہ چیز آتی ہے تو آپ نے calculator سے آپ کو simple equal value مل جائے گی 0.04166 take it up to infinity اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی سارا کا جب ہم sum کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا two point seven one eight two eight one اور اگر آپ calculator میں exponential e کی value ہو اس e کی value ہو اس کو ماں کیا پڑھ رہا ہوں exponential exponential کی value ہو اگر آپ لگو لٹر میں نکالیں تو وہ بالکل اس کی equal آئے گی تو یہ ہمارے پاس کس کی equal آئے گا e کی تو یہ جی ہمارے پاس چیز تھی ایک فارم تھی جو کہ ہم نے یہاں پہ proved کر دی ہے پروف کر دی ہے تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگلی جو ایک term ہے جس کو میں نے آپ کو پروف کروانا ہے اس کی طرح کہ وہ ہم کس طرح نکالیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم وہ ہی آخری پڑھیں گے پھر باقی جو ہماری ایک اور ہے جائے گی غرباً بلکہ دو دو رہ جائیں گے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں چیزیں دیکھیں تو اپنی ایکسرسائز جو ہے اس کو مکمل کریں گے وہاں پہ ہمارے پاس وہ جو پہلے والا پروف ہے نا اس میں سمپل کچھ چینجز ہیں پہلے والا ہمارا کیا پروف تھا ہمارا کیا لیمٹ ایکس اپروچس ٹو انفینٹی وان پلاس وان آور این ریس ٹو دی پاور این ایکلس ٹو ای ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا پاس سمپل کچھ چینجز ہیں کہ اگر ہم یہ جو وان آور اگر ہمارا پاس ایک پروف ہے جو ہمارا پاس اینڈنٹی جو کہ آج ہم نے جس کا پروف نکالنا ہے اور نیکس ٹائم ہم اس کو ڈائریکٹ استعمال کریں گے وہ کیا ہے جی لیمٹ ایکس اپروچس ٹو زیرو اینڈ وان پلاس ایکس ریس ٹو دی پاور وان آور ایکس وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جو ترم ہے یہ ساری ایکسپنینسل کے برابر ہے تو آپ لوگ پروف کریں تو ہم لوگ اس کا سلوشن سٹارٹ کریں گے تو سلوشن میں کیا ہوگا جی کہ ہم لوگ جانتے ہیں یہ اس کے برابر ہے یہ ہم نے پہلے پروف کر لیا ہے تو اگر ہم ریپلیس کر دیں وان آور اینڈ کو ہم اس کو سلوشن میں اینڈ کو پوٹ کر دیں وان آور ایکس کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وان آور اینڈ کیا بن جائے گا ایکس کی اینڈ ایکل ٹو وان آور ایکس اور ایکس کو دھر لے تو ان کو اپس میں ڈیوائیڈ کر گی یہ چیز بن گی تو اگر ہمارے پاس ایکس اپروچس ٹو زیرو ہے یہاں پہ ایکس اگر زیرو کا اپروچ کرتا ہے تو ان کو کسی کی چیز سے ڈیوائیڈ ہوگا تو انفینٹی بن جائے گا اس کا ہمارے پاس انفینٹی میں اینڈ کس کو اپروچ کر جائے گا انفینٹی کو ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سیم یہ چیز بن گیا ہے کہ جب ان انفینٹی کو اپروچ کر رہے تو ہمارے پاس کیا ٹرم ہے وان آور این ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس این ہے تو اگر ہمارے پاس ہم اس کی ریپلیسمنٹ کریں کہ یہ جو ایکس ہے اس کو ہم کیا پوٹ کر دیں اور یہ جو ہمارے پاس اس کو ہم ن پوٹ کر دیں سیم یہی چیز بن جائے گی تو اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ سیم یہی چیز بن جائے گی مطلب دونوں واپس میں سیم ہے وہ ہمارے پاس ایک ایکول ہے تو as جیسا کہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں limit x approaches to infinity کیونکہ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیئے کہ ایک دوسرے کی old ہیں ایک دوسرے کے ان میں same conditions ہیں تو یہ ہمارے پاس equal ہے تو جب آپ نے یہ چیز اس کے برابر کی ہے یہ limit یہ change ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس then then کیا جائے گا limit x approaches to zero one plus x raised to the power one over x is also equal to e تو یہ جی ہمارے پاس ایک next form تھی جو کہ ہم نے proved کر دیئے تو یہ ہمارے پاس کچھ special terms کچھ special ہم ان کو بولیں گے کہ important functions ہیں جن کی ہمیں limit بیسی زبانی یاد ہونے چاہیے یا ہم اس کو as a formula deal کریں گے limit کو تو یہ میں نے آپ کو کرا دیئے ہیں تین ہم کر چکے ہیں پیچھے دو رہے گئے ہیں وہ ہم آپ کو next lecture میں کراؤں گا تو آج کی lecture یہاں پہ ختم ہوا اور اگر کسی بھی question میں یا ان کسی بھی proof میں کوئی بھی issue ہے کوئی چیز نہیں سمجھ جائے یہ کوئی question کرتے بھی آپ سے نہیں سمجھ جائے solve ہوتا تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے جو question ہیں ان کو solve کیا جائے گا اگر lecture اچھا لگے ہمیں support کیا کریں چینل کو like کریں subscribe کریں تاکہ جو بھی ویڈیو بنتی جائے وہ آپ تک پہنچ دی جائے thank you very much